شیخت الحدیث کیا ہوتا ہے یہ کون سا ٹائٹل ہے اور اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے جس طرح آپ کی سٹڈی میں آپ کی ایجوکیشن میں مختلف ٹائٹلز ہوتے ہیں آپ ایمفل ہیں آپ پی ایس ڈی ہیں آپ ڈاکٹر ہیں آپ انجینئر ہیں اسی طریقے سے عربی کے علوم میں اسلامی علوم میں بھی مختلف ٹائٹل ہے اور اس کا تعلق خاص طور پر حدیث کے اس بات کے ساتھ ہوتا ہے حدیث میں جو مختلف درجات ہیں ایک ہوتا ہے شیخ حتن جو ہے یہ عورت کے لیے آئے گا اگر مرد ہے تو شیخ الحدیث اسی طرح حافظ الحدیث اور اس طرح مختلف جو الفاظ اور نام آتے ہیں جیسے علامہ ہے عالم ہے محدث ہے یہ مختلف ٹائٹل ہوتے ہیں یہ ڈگریز ہیں اور ویسے عام طور پر شیخ کہتے ہیں بزرگ کو شیخ کہتے ہیں استاد کو شیخ کہتے ہیں مرشد کو تو شیخ الحدیث کا مطلب ہمارے مدارس جو مدارس دینی ہیں ان میں عام طور پر لیا جاتا ہے حدیث میں سب سے چینئر استاد حدیث کا اس کو شیخ الحدیث یہ شیخ الحدیث کہتا ہے اگر عورت ہے تو شیخ الحدیث ہے اور بعض اوقات ہمارے مدارس میں جو ادارے کا سرپرست ہوتا ہے اس کو بھی شیخ القرآن شیخ الحدیث کہا جاتا ہے خاص طور پر جو قرآن تفسیر حدیث ماہر طریقے سے پڑھانے والے استاد ہوتے ہیں ان کو شیخ القرآن اور شیخ الحدیث کہا دوسرے لفظوں میں آپ احادیث اور احادیث کے مطن ان کی سند ان کی تفسیر کے اندر جب ماہر ہو جاتے ہیں تو پھر شیخ الحدیث کہنا موسیقی